اسلام علیکم آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اگر تو آپ میں چینل پر نیو ہے تو پلیز سبسکرائب مائی چینل اور ویڈیو کو فل تک دیکھیں گا اس ویڈیو میں ہم بنائیں گے بیسن کا فیس پیک تو جیسے کہ اید اس کمینگ ٹھیک ہے تو آپ اتنی ہری میں اتنی جلدی میں کچھ بھی نہیں کر سکتے تو آپ نے یہ فیس پیک ایک دفعہ ضرور اپلائے کرنا ہے یہ آپ کی سکن جو ہے اس میں ڈیڈ لیئر جو ہے اس کو ریموف کرے گا اس کے بعد جی اس میں جو انگیڈینٹس ہیں آگے جا کے میں ان کو انڈیویجوالی بھی ان کے جو فیچرز ہیں وہ بتاؤں گی اور جو وہ آپ کی سکن کے لیے ہیلپ فل ہوں گے اس کے بارے میں بتاؤں گی تو سب سے پہلے ہم نے بیسن لے لینا ہے گرام فلور بیسن جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ یہ ایکنی کے اگینس جو ہے فائٹ کرتا ہے ٹھیک ہے اس میں زنگ ہوتا ہے جو کہ ہماری ایکنی یا بیکٹیریل انفیکشن ہماری سکن پر ہو جاتے ہیں ان کے اگینسٹ یہ لڑائی کرتا ہے اور ہماری جو ڈیڈ لیئر ہوتی ہے سکن کے اوپر اس کو بھی ریموف کرتا ہے تو سب سے پہلے ہم نے بیسن لے لینا ہے آپ نے اپنے حساب سے بیسن لینا ہے یہاں پہ میں تقریباً دو سے تین چمچ لوں گی اور آپ نے اپنے حساب سے جتنا آپ نے فیس پہ بھی آپ اس کو اپلائے کر سکنے اس پیک کو ہاتھوں پہ بھی اور پاؤں وغیرہ پہ بھی آپ چاہیں اگر ویسے تو یہ اچھی بات نہیں ہے کہ پاؤں پہ مطلب کھانے والی یہ چیزیں بیسن آٹا وغیرہ اپلائے کریں لیکن اگر آپ کرنا چاہیں تو دائٹس گوڈ سیکنڈ انگریڈن ہم ڈالیں گی جیس میں لیمن جوس تو لیمن جوس میں جیسے کہ وائٹامین سی کا دکان ہوتی ہے جیسے یہ تو اس کے علاوہ یہ لیمن ہمارے لئے کیا کرتا ہے انٹی آکسیڈنٹ کے طور پر ورگ کرتا ہے اور ہماری جو سکن ہے اس کو یوتفل اور گلوئی شائنی بناتا ہے اور ہمارے جو سکن سکن جو ہے اس کو تھوڑا سا اچھا ایک گلو دیتا ہے تو اس کے بعد ہم نے لیمن ڈال لینا ہے تو لیمن اگر تو آپ کی ڈرائی سکن ہے تو آپ اس طرح سے ٹو سپونز ڈال سکتے ہیں لیکن اگر آپ کی اویلی سکن ہے تو آپ لیمن کو ایوائٹی کریں یا پھر آپ بلکل چھوٹا سا تھوڑا سا بلکل اس کا پیس لے لیں مطلب ایک لیمن کے اگر فور پیسز کریں تو ایک پیس آپ یوز کریں تھرڈ ہم اس میں ڈال لیں گے ہنی ہنی جو ہے وہ ہماری سکن کو ہائیڈریشن پروائیڈ کرتا ہے اور ہماری سکن ہنی کی وجہ سے شائن کرتی ہے اس میں گلو آتا ہے اور ہنی ہماری ایکنی کے لیے بھی بہت اچھا ہے تو اب ہم ہنی ایڈ کریں گے ون سپون اور یہ جو باقی باچ کیا ہے ٹو سپونز ہنی کے ایڈ کیاں گے لاسٹ انگریڈینٹ جو ہم نے ایڈ کرنا ہے وہ ہمارے پاس ہے ٹرمریک مطلب ہلدی ہلدی ہم ایڈ کریں گے ایک چھٹکی ہلدی ہم نے بہت کم مقدار میں لینی ہے کیونکہ جب ہم زیادہ ہلدی یوز کریں گے تو ہمارے جو سکن وہ عجیب سی یالو ٹائپ اس میں آ جائے گا اور وہ ایک اچھا گلو نہیں ہوگا پیلی پیلی سکن ہو جاتی ہے تو وہ اچھی لوگ نہیں دیتی تو ہلدی بھی اس کو ہم سکپ بھی نہیں کار سکتے کیونکہ اس کے بہت سے فائدیں ہیں یہ ہماری ایکنی اس کو ریموف کرتی ہے اور کیونکہ اس کا ٹیسٹ تھوڑا کروا ہوتا ہے تو یہ ہمارے بیکٹیریاز ہوتے ہیں ایکنی میں ان کو ختم کرتی ہے اس کے علاوہ ہماری ایکنی کی وجہ سے یا انٹی ایجنگ کی وجہ سے جو ہمارے فیس پہ سکار پڑ جاتے ہیں نشان پڑ جاتے ہیں ان کو بھی یہ ریموف کرتے ہیں یہ ہمارے اوپن پورٹ جو ہیں ان کے اندر تک جاتے ہیں اور ہمارے پورٹ کو بھی کلوز کرتے ہیں اور جتنے ہمارے پاس سکن پہ جو سپورٹ آ جاتے ہیں ان کو ریموف کرتے ہیں تو ہم اتنا کچھ ایک چمچ کا ون فورٹ پارٹ ہم لیں گے اور اس کو ہم ایڈ کر لیں گے اس کے بعد ہم کیسے چھوڑ سکنے ہیں ایلوویرہ کو تو ہم نے ایلوویرہ لے لینی ہے آپ نے فریش ایلوویرہ نہیں یوز کرنی کیونکہ وہ سکن کے لیے اچھی نہیں ہوتی اس فیس پہ ہر وغیرہ آ جاتے ہیں تو ہم نے تقریبا ایک چمچ ایلوویرہ کی یوز کرنی ایلوویرہ جل اس طرح آپ اگر میڈیکل سٹور سے لیں گے تو وہ آپ کی سکن کے لیے اچھی ہوگی اب ہم نے اس کو ایڈ کر لینا ہے اور اب ہم نے ان کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور مکس کرنے سے کیا ہوگا کہ مکس کرنے کے بعد ہمیں پتا چلے گا کہ اب ہم نے اس میں مزید ایک ہمارا روز وارٹر تو ہم اس کو اچھی طرح مکس کریں گے تب ہمیں پتا چلے گا کہ ہم نے کتنا اس میں روز وارٹر ایڈ کرنا ہے اگر اور اگر اویلی سکین والے چاہیں تو اس میں جو ڈرائی ملک آتا ہے وہ بھی تقریبا ایک یا آدھ چمچ یوز کر سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا پیسٹ جو ہے اس میں کام ہم تقریبا ایک چمچ جو ہے وہ ایڈ کریں گے اب ہم نے روز وارٹر لے لینا ہے ٹھیک ہے اور روز وارٹر کی تقریبا ہم پہلے ایک چمچ ایڈ کریں گے اور پھر اگر ہمیں مزید چاہیے ہوا تو ہم وہ پھر ایڈ کر لیں گے پیسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ تھک بھی نہیں ہونا چاہیے اور بہت زیادہ پتلا بھی نہیں ہونا چاہیے ایزی ہو تاکہ ہمارا فیس پہ اپلائی کرنا ایزی ہو اور پھر آپ اگر آپ کی ڈرائی سکن ہے تو آپ سکربنگ کر کے اس کو ریموو کریں لیکن اگر اویلی سکن ہے تو آپ نے ڈائریکٹ پانی سے اس کو ساف کر لینا ہے کیونکہ اویلی سکن والوں کا بڑا ایشو ہوتا ہے سکربنگ سے اکنی جاگ اٹھ سی ہے اس کے بعد ہم نے ایک چمچ اور ایڈ کرنا ہے ایک دم سے ایڈ نہیں کریں گے کیونکہ اس سے ہمارا پیس بہت زیادہ پتلا ہو جائے گا اور جب ہم اپلائی کریں گے فیس پہ تو وہ اچھی طرح سے نہیں آئے گا ہاف تقریبا چمچ ہم اور ایڈ کریں گے یا ایک ہی کر لیتے ہیں کیونکہ پیس ہمارا کافی تھک ہے اچھی طرح سے ہمارا پیس ہے وہ تھک ہو گیا اور اتنا کچھ کنسسٹنسی کی ای 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 اب ہم اس کو اپلائی کر لیں گے تو آپ چاہیں تو ہاتھ ہوگی مدد سے بھی اپلائی کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ میں یہ براش لوں گی اور میں تھوڑا سا اپلائی کر اس کو ہم نے بلیچ کی طرح اپلائی کر لینا ہے اور جب یہ ہمارے پاس تھوڑا سا سوک جائے گا پندرہ سے بیس منٹ تو اس کے بعد ہم نے پھر تھوڑا سا پانی لگا کے اس برش کے ساتھ اس کو گیلہ کر لینا ہے یہ آپ نے بیس سے پچیس منٹ کے لئے اپلائی کرنا ہم اس کو جب تک یہ سوکتا ہے پھر واپس آتے بیس سے پچیس منٹ ہو گئے یہ کمپلیٹلی خوشک نہیں ہوگا کیونکہ اس میں ایلو ویرا یوز ہوئی ہے تو یہ اتنا کچھ ہش ہوئے گا اب ہم اس کو سکرب کریں گے پھر نورمل جو سکن ہے وہ شائن آ جائے گ اس میں ایک گلو آ جائے گ تو اویلی سکن والے سکرب نہ کریں کیونکہ ان کی سکن جو ہے وہ الیڈی الرجک ہے تو پروبلم ہو سکتا ہے تو اب آپ اس کو پھر نورمل واتر سے واش کر لیں اور پھر اس کا گلو چیک کریں اوکے کہیں تو آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا اور آپ کے لئے ہیلفل ہوگا نیکس ویڈیو ملیں گے اللہ حافظ